خان ناغذیر ہے سحیل وڑائچ 13 ستمبر 2019 مانا کہ خان ناغذیر ہے وہ سب سے مقبول ترین ہے یہ بھی تسلیم کے اس کا ووٹ بینک چاروں صوبوں میں ہے یہ بھی سچ کہ پنجاب میں اس کی اکثریت ہے پختون خواہ میں دو تہائی ارکان اس کی پارٹی کے ہیں یہ بھی قبول کہ شہری سندھ میں اسے اچھی نشستیں ملی ہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بلوچستان میں اس کی اتحادی جماعت باپ بڑی سیاسی طاقت کے طور پر اقتدار میں ہے اس حقیقت کو جھٹلانا بھی مشکل کہ فوری طور پر خان کا کوئی متبادل بھی نہیں نون لیگ زخمی اور اسیر ہے پپس پارٹی پنجاب میں کمزور ہے اور لیڈرشپ پر مقدمات ہیں دونوں جماعتیں ایک ایک صوبے تک محدود ہیں ایسے میں خان سب سے ہونچا نظر آتا ہے کسی کو اچھا لگے یا برا مگر مجموعی تاثر یہ ہے کہ خان خود اماندار ہے اور وہ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے دوسری طرف پپس پارٹی اور نون لیگ دونوں حکومت میں رہ چکی ہیں اس وقت ان کی خوبیوں کی بجائے خرابیاں زیادہ سامنے ہیں یوں فنحال یہ دونوں جماعتیں تحریک انصاف کی چمک کے سامنے ماند ہیں نون لیگ اور پپس پارٹی نے کرپشن انظامات کا قانونی دفاع تو کیا ہے مگر عوامی دفاع موثر طور پر نہیں کر سکی جس طرح خان نے سادہ اور عوامی زبان میں ان دونوں جماعتوں پر کرپشن کے الزامات آئیت کیے اسی طرح کی زبان یا یوں کہیے کہ موثر انداز میں عوامی جواب نہیں دیا جا سکا اسی وجہ سے خان کو اخلاقی برتری حاصل ہوئی اپوزیشن کے لیے ابھی بھی یہ راستہ کھلا ہے کہ وہ قانون کے احاتے سے نکل کر عوامی جلسہ گاہوں میں آسان اور عام فہم الفاظ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو رد کرے اور پھر ایسی وجہات یا ثبوت پیش کرے جن سے یہ الزامات کم از کم عوام کی نظر میں ختم ہو جائیں جب تک یہ نہیں ہوتا خان کی اونچی آواز کو نیچا کرنا مشکل ہوگا اپنے خلاف الزامات پر عوامی فارمز میں اپوزیشن کی خاموشی نے پہلے بھی اسے ناقابل تلافی نقصان پنچایا ہے اور آئندہ بھی یہ نقصان اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ایک ایک الزام کا عوامی اتمنان کے مطابق جواب نہیں دیا جائے گا یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کئی دہائیوں کے بعد ریاستی ادارے اور سیاسی چیف ایگزیکٹیف ایک ہی صفحے پر ہیں یہ بھی تیہ ہے کہ معاشی اور خارجی بہران کے اس نازک ترین دور میں مقبول لیڈر خان ہی واحد آپشن تھا ریاستی ادارے شریف اور زرداری دونوں کے اداروں اور پالیسیوں پر کھلے عام تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں لیکن خان پر انہیں اندھا اعتماد ہے ملک و قوم کے لیے یہ ایک اچھی علامت ہے کہ حکومت اور ریاست مل کر مسائل کا حل نکالیں اور ملک کی کشتی کا بیڑا پار لگائیں یہ تاثر بھی بڑی حد تک درست ہے کہ اس ملک کی یود خان کے ساتھ ہیں وہ پرانی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی خان کی وجہ سے اسے سیاست میں دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ اب بھی خان سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے اسی طرح خواتین کی کسیر تداد بھی خان کی فین ہے اوورسیز پاکستانی تو خان کے دیوانے ہیں اور وہ نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کہ خان پاکستان کو کب بدلے گا پیسے ہوئے تبقات کی بھی خان سے خاصی ہمدردی پیدا ہو چکی ہے ان سب تبقات کی وابستگی دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ خان فیلحال ناغذیر ہے خان کی ناغذیریت اور اہمیت اپنی جگہ مگر یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا بھر کے قبرستان ناغذیر لوگوں سے بھڑے پڑے ہیں خان بہت بڑا ہے مگر قوم سے تو بڑا نہیں اس کا قد انچا سہی مگر وہ ملک سے تو انچا نہیں ہر محذب قوم نے ناغذیر لیڈر کے متبادل بھی سوچ کر رکھے ہوتے ہیں مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس وقت کوئی متبادل نہیں خدا نہ خاصتہ خان کو کچھ ہوا یا اقتدار سے رخصت ہونا پڑا تو ہمارے پاس کیا متبادل ہے اس بارے میں سوچنے اور تیاری کرنے کی فوری ضرورت ہے عظیم ویجنری لیڈرز اپنے متبادل اور جانشین خود تیار کرتے ہیں مگر ایسا ظرف یہاں کہاں یہاں تو حسد و اناد میں ہر ایک کو باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی آگے نہ نکل جائے کسی زمانے میں حسد عمر میڈل کلاس اور یوت میں بڑے مقبول تھے اور انہیں متبادل کے طور پر دیکھا اور دکھایا جاتا تھا مگر وہ مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گئے ترین لودھروی اور مودی ملتانی دونوں کا تجربہ اور دانش اس قابل تھا کہ وہ متبادل یا جانشین بنتے مگر پارٹی کو خون جگر دینے والے ترین لودھروی کو عدالتی فیصلے نہ نہ اہل قرار دیا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا نہ جانا گیا کہ اس فیصلے کے پیچھے کون تھا اور کیوں کروایا گیا دوسری طرف مودی ملتانی اپنے پتے سینے سے لگائے رہتے ہیں بازی بڑی احتیاط سے کھیلتے ہیں مگر یہ بھی بنی گالا کے سینے میں کھٹکتے رہے اور بلاخر ان کے خلاف بیان دے کر اور ان کے درجے گھٹا کر پچھلی صف میں بٹھا دیا گیا وہ اب دور بیٹھے پھر سے بازی لگا رہے ہیں فواد جہلمی ہو یا خسرو کبھی رولر کوسٹر کی طرح انہیں اوپر لائے جاتا ہے اور کبھی نیچے پھینک دیا جاتا ہے یوں وہ کچھ بڑا سوچ ہی نہیں سکتے آ جا کر ظلف پجاری کا مرتبہ بلند ہوا ہے وہ غیر منتخب مشیر ہونے کے باوجود شیخ رشید جیسے وزیروں پر بھاری ہے لندن کی ایک تقریب میں اسے شیخ رشید کی موجودگی یہ باوجود کہیں زیادہ پروٹوکل دیا گیا ظاہر ہے یہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا ہوگا سوائے ظلف پجاری کے پانچ دریاؤں کی سرزمین کا تو ماملہ ہی عجیب اور پڑسرار ہے علیم لاہوری نے بزگش کے مقابلے میں سر اٹھایا تو پہلے اسے نوے شہرائے قائد آزم سے نکالا پھر ایسی روحانی بددعا دی کہ نیب نے تحویل میں لے لیا اب وہ اس مشکل سے نکل بھی آیا ہے مگر اس کی عزت بحال کرنے کی کسی کو فکر نہیں اور پھر وہ میاں والی کا اجلا شخص سبتین میاں والیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا اس بچارے کا کسی نے بزگش کے متبادل کے طور پر نام دے دیا بس اتنا ہی ہوا تھا کہ اسے بھی روحانی بددعا لگ گئی اور وہ بھی نیب کے تحویل میں چلا گیا آخر میں عرض ہے کہ باوجود اس کے ناگذیر کا کوئی متبادل تیار نہیں کیا جا رہا مگر فطرت کا اٹل اصول ہے کہ فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو ہلاک بھی کر دے تو موسیٰ پیدا ہو کر رہتا ہے اب بھی ایسا ہی ہوگا مگر ریاست اور سیاست دونوں کا فرض ہے کہ وہ ابھی سے ناگذیر کا متبادل تیار کریں سیاست کے لیے نہیں بلکہ ریاست کے لیے موسیقی